بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا علاق شامیانہ تھا کھانے میں کچھ دیر تھی میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا خاندان کے قزن مجھے خسرا خسرا کہہ کر پکار رہتے اور مجھ پر ہنس رہتے میں آسوں دل میں دبائے خموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا اببہ کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دل چسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہتے کھانے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور میری کمر پر ہاتھ پھرنے لگا مجھے اس کا یوں ہاتھ پھرنا ناگوار گزرا اببہ کو اپنی طرف دیکھ کر میں اببہ کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا میرے موں سے اببہ سن کر وہ لوگ جھیپ سے گئے اور اببہ سے کہنے لگے یا فرید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے ہم تو اسے خسرا سمجھ کر اسے تفریر لے رہے تھے اببہ اس کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے جا کر سٹور میں بند کر لیا مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے اببہ نے اسٹور سے نکالا اور سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا اما مجھے بچانے کے لئے آگے بڑی تو انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیا خبردار اب بہت ہو گئی یہ کسرہ اب یہاں نہیں رہے گا اور اگر اب تم نے اس کسرے کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا میں اس کی وجہ سے بہت زلیل ہو چکا اب مزید زلیل ہونے کی حمد نہیں اسے آج ہی اس کی اصل جگہ چھوڑ کر آؤ پندرہ منٹ تک اببہ مجھے مارتے رہے اور امہ کو سناتے رہے میری آنکھوں سے آنسوں نکلنا بند ہو گئے تھے میں اسی وقت ایک دم سے بڑا ہو گیا تھا اپنی حیثیت اپنی اوقات مجھے آج سعی مینوں میں معلوم ہو گئی تھی میرا دل شدہ تے غم سے پھٹا جا رہا تھا میرا بس نہیں چال رہا تھا کہ میں اسی وقت زمین میں زندہ دفن ہو جاؤں جب اببہ مارتے مارتے تھک گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے میں ایک گھنٹے کے بعد گھر آؤں گا اور اس منحوس کی شکل دیکھی تو پھر میرا مو تم کبھی نہیں دیکھو گی اببہ کے جانے کے بعد میں خموشی سے کھلا ہوا اور علماری سے اپنے کپڑے نکال کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگا اور اٹیچی کیس لے کر امہ کے پاس آ گیا امہ مجھے میری اصل جگہ چھوڑ کر آ جاؤ امہ جو رو رہی تھی چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی اور دھارے مار مار کر رونے لگی لیکن میں اب نہیں رو رہا تھا بس امہ کے آنسوں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا امہ کے آنسوں ختم ہوئے تو میں امہ کے کمرے میں گیا اور امہ کا برکہ لاکر امہ کو تھما دیا امہ نے مجھے دیکھا اور خموشی سے برکہ پہننا شروع کر دیا پندرہ منٹ کے بعد امہ خواجہ سرہ کے گھار موجود تھی خواجہ سرہ امہ کا چہرہ دیکھ کر سب سمان گیا اور بڑی عزت سے امہ کو بٹھایا اور چائے بنا کر امہ کے سامنے چائے رکھ دی امہ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسوں نکلنا شروع ہو گئے خواجہ سرہ کہنے لگا بہن جی اس دنیا میں صرف ایک واحد ماہ ہی کی ہستی ہے جو ہم خواجہ سرہ کو برداشت کر سکتی ہے اور کوئی نہیں لیکن وہ بھی کچھ عرصے کے بعد مجبور ہو جاتی ہے آپ بے فکر ہو کر اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ ہم آپ لوگوں کی خوشی کے موقع پر ناچ گانا گا کر پیٹ پالتے ہیں لیکن اپنی عزت نہیں بیچتے یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا اسے یہاں محبت اور اپنایت ملے گی کوئی اس کا مزاق نہیں اڑائے گا آپ کا جب دل کرے اس سے مل سکتی ہیں یا اسے اپنے گھر بلا سکتی ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شوہر کبھی اسے گھر بلانا پسند نہیں کرے گا امہ نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا میرے چہرے پر بوسوں کی بارش شروع کر دی روتی جا رہی تھی اور بوسے لیتی جا رہی تھی میرے اندر آنسوں کا سلاب جاری تھا لیکن آنکھیں خوشک تھی کچھ دیر بعد امہ اپنے گھار چلی گئی وہاں چھے خواجہ سرا رہتے تھے میں ساتھ وہاں تھا اس خواجہ سرا نے میرا بستر اپنے ساتھ لگا لیا اور سارے خواجہ سرا مجھ سے بڑی محبت سے باتیں کرنے لگے اپنے بارے میں بتانے لگے اور مجھ سے میری پسند کا کھانا پوچھ کر دو خواجہ سرا کھانا بنانے لگے آلو گوشت کھا کر یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گیا صرف تین دن میں میرا دل وہاں لگ گیا اور ہستے پس نے بولے لگا میرے لئے لڑکی وارے چار جوڑے بنائے گئے اور ایک ہفتے بعد مجھے دو خواجہ سرا اپنے ساتھ ایک گھار لے گئے جہاں بچے کی خوشی منائی جا رہی تھی وہاں ایک نے ڈھول بجاتے ہوئے گانا اور دوسری نے ناچنا شروع کر دیا کوئی دیر بعد دو سوٹ اور ڈیڑھ سو روپے ان لوگوں سے جمع کر کے ہم گھار آگئے اب اسی طرح مجھے ساتھ لے جاتے رہے اور مجھے ایستہ ایستہ اچھا لگنے لگا دو ماہ بعد میرے کہنے پار انہوں نے مجھے بھی ناچنا گانا سکھانا شروع کر دیا مجھ سے سارے بڑی محبت کرتے تھے میری پسند کے کھانے بنائے جاتے میرے لئے ہر دوسرے روز مٹھائی لائی جاتی ہم شروع میں تو ہر دوسرے روز آتی لیکن ایستہ ایستہ وقفہ لمبا ہونے لگا چار ماہ بعد امہ آئیں اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں بیٹا ہم کل یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں تیرے ابا نے مکان بیچ کر دوسرے علاقے میں مکان لے لیا ہے تو بیٹا اب میں تجھ سے ملنے دو تین ماہ بعد ہی آ سکتی ہوں یہ کہہ کر امہ چلی گئیں مجھے دکھ تو ہوا لیکن اب میرے اپنے میرے ساتھ تھے چند دن میں سب بھول کر دوبارہ اپنی زندگی میں ماست ہو گیا دو سالی سی کھیلتے ناچ گانا سکھتے گزر گئے اب میں ان سے بھی اچھا ناچنے لگا تھا گرو جی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے میں ناچتا گرو جی گاتے لوگوں کو میرا ناچ پساند آنے لگا اور زیادہ پیسہ ملنے ملنے شروع ہو گئے اب لوگ مجھے قصوصی طور پر تقریب کے موقع پر بلانے آنے لگے میں سارے خواجہ سراکہ لادلہ بان چکا تھا میرا نام رانی جو کہ اس دور کی مشہور اداکارہ تھی رکھا جا چکا تھا اب میں بیس سال کا خوبصورت خواجہ سرا تھا جس کی دھوم آس پاس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی ایک دن دو آدمی ہمارے گھار آئے انہوں نے گرو جی سے اپنے بچے کے اقیقے میں مجھے لانے کا کہا اور دو سو روپے گرو جی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں دو دن بعد گاڑی بھیج دوں گا دو دن بعد ٹھیک وقت پر گاڑی آ گئی اور گرو جی مجھے اور دو خواجہ سراکو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے شامیانے کے پاس رک گئی گھر شامیانے کے بعد تھا ہم گاڑی سے اترے میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے ایک آدمی اور عورت کو دیکھ کر چونک پڑا اور آدمی وہ آدمی میرا باپ تھا جو بساکی پکڑے اممہ کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا اممہ مجھے دیکھتے ہی کھیل اٹھیں اور حال اوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اب با نظریں نیچے کیے ہوئے تھے اتفاق سے سارے بہن بھائی بھی موجود تھے میں نے پچاس ہزار روپے نکالے اور اممہ کے ہاتھ پر رکھ دئے اممہ آپ سب مجھے صرف یہ بتا دو کہ خسرا میں خود بنا تھا یہ مجھے اللہ نے بنایا جو مجھے پیدا ہوتے ہی سزا دی جا رہی ہے آپ کی محبت کا ایک سہارا بچا تھا کل آپ کی اببہ سے باتیں سن کر وہ بھی اب ختم ہو گیا اور اب میرا باپ ماں سب کچھ میرے گرو جی اور خاجہ سرا ہیں یہ پیسے انہوں نے ہی مجھے آپ کو دینے بھیجا ہے ورنہ میں یہاں قدم رکھنا نہیں چاہ رہا تھا اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا یہ کہہ کر میں جانے کے لئے کھڑا ہو گیا اما نظریں جھکائے شرمندہ بیٹی رہی کچھ نہیں بولی میں واپس اپنے گھار آ گیا اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا اب میرا سب کچھ میرے اپنے تھے ان کے لئے میں کچھ کرنا چاہتا تھا گرو جی سے بات کر کے پروگرام کے معاملات اپنے ذیمہ لئے اور ریٹ بڑھا دیئے اب میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا گرو جی کا صندوق پیسوں سے بھرنے لگا میری عمر تیس سال ہو چکی مانگ کم ہونے لگی جس کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا اور نئے شامل ہونے والے تین ناجوان خواجہ سراؤں کو میں تربیت دے کر تیار کر چکا تھا گرو جی اب سارا سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے کر آرام کر رہے تھے میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ان جمع کی سات لاک روپے سے محلے میں دو مکان خرید لیے اس وقت ایک سو بیس گاز کا عام مکان مل جاتا تھا انہیں کرائے پر چڑھا دیا پھر ایک دن میرا بچپن میرے سامنے کھڑا ہو گیا ایک عورت ایک آٹھ سالہ بچے کو لیے گھر میں کھڑی رو رہی دی میں نے فورا اسے گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ بوسے لینے لگا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا عورت کے جانے کے بعد میں گرو جی سے بولا گرو جی میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری طرح ناچنے گانے والا نہیں بنے میں اسے گرو جی اور سارے خواجہ سرا بہت خوش ہوئے بچے کا نام طیب تھا لیکن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا بڑی مشکل سے ایک ٹیچر کو بھاری فیس کے عوض ٹوئشن پڑھانے پر راضی کیا اور ایک خواجہ سرا جو قرآن پڑھا ہوا تھا اس نے عبداللہ کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر لیا عبداللہ اب ہم سب کی آنکھوں کا تارہ بڑھ چکا تھا اس کی ماں دوبارہ آئی لیکن پھر وہ بھی اپنی دوسری اولاد میں مست ہو گئی چار سال بعد ایک عبداللہ جب چھٹی کلاس میں تھا چوشن پڑھنے گیا لیکن شام معلوم کیا تو کہنے لگے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل چکا ہے اب ہم سب مزید پریشان ہو گئے اس کے گھار دیکھا پورا علاقہ چھان مارا لیکن عبداللہ کا کوئی اتا پتا نہ چل سکا مجبوراً تھانے میں رپورٹ دارج کرائی ایس اچھو اچھا انسان ہمرا دس بجے تھک ہار کر گھار چلے گئے اگلا دن ہمارے لئے قیامت بن کر سامنے آیا جب عبداللہ کی لاش ہمارے گھار پہنچی پولیس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مجرم بھی گرفتار کر لئے گئے ہیں عبداللہ جو کہ میرا سب کچھ بن چکا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زمین پر گر گیا اور بے ہوش آنے کے بعد عبداللہ کے گھار والوں کو خبر دی لیکن وہاں سے بھی کوئی نہ آیا عبداللہ کو دفنانے کے بعد مجرموں کا خیال آیا اسی وقت ایس ایچو نے پولیس کو مجرموں کو لانے کا کہا پانچ منٹ بعد تین مجرم میرے سامنے کھڑے تھے جن میں سے ایک کو دیکھ کر میرے دل میں زوردار سی ٹیس اٹھی اور گر گیا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا ایس ایچو فوراں مجھے جناہ ہسپتال دل کے وارڈ دو دن بعد گھر آیا تو سیجا ایس ایچو کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجرموں کو فانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے ایس ایچو نے مجھے مطمئن کر کے گھر بھیج دیا اگلے دن گھر پر ماں جھولی پھیلائے میرے سامنے کھڑی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی لیکن پہلی بار مجھے ماں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور ماں مجھے کوسنے دیتی اپنے گھر چلی گئی عبداللہ کی موت کے بعد میرا دل اس علاقے سے اچار ہو چکا تھا تینوں گھر فروخت کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آ گیا اور ایک چیلے کو اپنا جانشن بنا کر آرام کرنے لگا میں نے پیسے پانی کی طرح بہا کر اپنے چھوٹے بھائی کو پانسی دلوا کر اپنے عبداللہ کا انتقام لے لیا اب میں ہوں اور میرے عبداللہ کی یاد ہیں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی آپ لوگ کی طرح اللہ کی تخلیق ہیں تو ہمیں حقیر سمنتے ہو ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو دراصل وہ ہمارا نہیں بلکہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ اللہ خالق ذات کا مزاق اڑاتے ہو اگر میں عبداللہ کو معاشرے کا مفید بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ہم خاجہ سراؤں کے والدین کیوں نہیں ہم خاجہ سراؤں کے والدین کیوں نہیں کر سکتے کیوں ہمیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے کیا ہمارا اس محبت کا حق نہیں اور ہمیں اس معاشرے میں حقیر بنانے میں سب سے زیادہ کردار بد قسمتی سے دنیا کے سب سے مقدس رشتے ماں اور آپ کا نہیں سوچئے غرور سوچئے اور قدارہ خاجہ سراؤں کو معاشرے کا مفید حصہ بننے میں اپنا کردار ادا کریں والسلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پساند ہوگی مزید ایسی سٹوری اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سجاد حیر کو سبسکرائب کریں والسلام اللہ آپ کو حام ناصر اللہ حافظ